تو دوستو آج کے اس برمیار ہم نے بنایا ہے ایک آپ دیکھیں تو یہاں پر انورسل ایڈی ٹیسٹر تو آپ لوگ اس کی ساتھ سے کسی بھی طرح کا ایڈی برگ چک کر سکتے ہو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اور چاہے کتنا بڑا ہو تو دوستو آپ اس کو ڈیڑھ بولٹ سے لے کر نبے بولٹ تک آپ ڈی سی پاور والا جو ایڈی برگ ہوتا ہے شوٹری آپ آسانی سے چک کر سکتے ہو چاہے وہ بارہ بولٹ کیا ہوت سے てہیچ جو پاور اگو یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ کی کی اخری ہے ایسے اس کے ساتھ سے آپ کو کبھی کرنوں ڈیڈے لڈگنے strategic ہنڈیڈ پرسنٹ سٹاک پروف ہے تو اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور پیشہ تو بالکل نہ کے برابر لگنے والے ہیں صرف دستہ پندہ روپے اجلی لگے گا اس کے اندر اس کے بعد آپ آسانی سے اتنے گھر پر بنا پاؤ گے تو خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ لوگ سمیت پاؤ گے ورنہ سمیت پاؤ گے نہیں تو بنا نہیں پاؤ گے تو اسی لئے کر رہا ہوں ویڈیو پورا دیکھنا چھوڑے بہت زیادہ آپ کے لئے ہونے والا یہ ویڈیو چھوڑے دیکھتے کہ اس طرح سے بنا گیا ہے ویڈیو اشارت ہے اس سے پہلے یار آپ لوگ نئے ہوتے چاکے سکتے ہیں تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنائے تو آپ ترس کے نوٹ پہنچ جائے تو ویڈیو اشارت دیکھتے ہیں بنا چیز دیکھتے ہوئے صلی اللہ ویڈیو شکر آن دیس چلیلے میں آپ کو اس کا ٹرش کر دکھاتا ہوں تو سمپل ہمیں اس کو پاور کو آن کر دینا ہے یہاں پر اور اب میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اس کے بٹن کو بند گئیتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر چلا دکھاتا ہوں جو دیکھو یہاں پر دھیان دیکھنا آپ لوگ یہاں پر فاکس کرنا اس کے بعد تو جاؤ گی زل آئے کی نہیں آپ لوگ دیشتے تو کافی اچھے طریقے سے لائٹ زل لائے یہاں پر تو یہ لائٹ ہو گیا دوسرا موجود کرتے ہیں یہ والا بھی دوست تو یہ لائٹ ہے جو یہ 5 بولٹ یعنی 3 بولٹ سے لے کر 2 بولٹ تک یہ لائٹ جلتا ہے آسانی سے تو اس لئے اس کا بولٹس کم کرنے کے لئے میں سمپلی یہاں پر اس کا بٹن جو لگا یہ آن کر دیتا ہوں اس کے اندر اب ریجسٹر جو لگا ہوا ہے یہ سمپلی بولٹس کو اپنے حساب سے بھیجے گا جتنا بولٹس اس کو چاہیے تو چلیے اب میں آپ کو چکت دیتا ہوں یہ ہے چار بولٹ کا لائٹ تو اس کو بھی جلا کر دکھاتا ہوں آپ کو آپ لوگ اس پر فوکس کیجئے اس چھوٹے سے لائٹ پر اس پر فوکس مت کیجئے بڑے والی لائٹ پر بس یہ انٹیگیٹر کے طرح کام کرتا ہے تو اب لوگ دیکھتے ہیں کافی چیز طریقے سے یہ جلا ہے تو اس طرح سے دوستو یہ والی لائٹ بھی جلا ہے اور اب اس والی لائٹ کی باری ہے یہاں پر یہ والی ہے دو بولٹ کا لائٹ یہ تھا چار بولٹ کا یہ ہے دو بولٹ کا لائٹ اور اسی کے ساتھ دوستو یہ چار بولٹ کا لائٹ ہے اسمڈی لیڈی اس کو بھی چک کر دیتا ہوں ایک بار دیکھتے تو یہ بھی کافی اچھے طریقے سے جلا ہے سارا لائٹ بہت کچھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے کسی بھی فانٹی کا جو لائٹ ہوتا ہے اسٹریپ لائٹ اسمڈی لائٹ سب چک کر سکتے ہو کچھ بھی چک کرو اس کے ساتھ اسے کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو اب دوستو اس سوالی لائٹ کی باری ہے جو کہ یہاں پر دو بولٹ کا لائٹ ہے تو اب میں آپ کو یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ شاک پروف ہے اس لئے میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے دکھاتا ہوں اس کے دونٹ ٹرمینلس کو اور میں اس کو ہاتھ سے بھی پکڑ کے دکھا دنوں تب بھی یہ کام کرے گا اچھے طریقے سے ہاں اگل یہاں پر یہ ہاتھ سے پکڑا ہوں تب بھی ایک کرن نہیں لگا رہا ہے کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے گا ساگ ریiekوں سے آپ دیکھ دیکھا دیتا ہوں coی دوستو یہ لائٹ میں ہاتھ سے پکڑا ہوں تب ایک کرن نہیں لگتا یہ 100% سواپ روپ ہے تو اس لئے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہوں کافی اچھے طریقے سے یہ کام کر رہا ہے چولو اس کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ بھی کام کر رہا ہے کافی اچھے طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اپر تو یہ بھی آپ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کو بھی ٹیش کر دیتا ہوئے پار یہ سب سے چھوٹا لائٹ ہے دوستو اور یہ پیلا لائٹ ہے تو اس کو بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں کافی چھوٹا لائٹ سے یہ بھی کام کر رہتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایلو لائٹ ہے یہ جللا ہے کافی چھوٹا لائٹ کا ہے اور یہاں پر میں نے دو سو بیس بولٹ سے اس کو لگایا ہے ہمارا انٹیگیٹر یہاں پر لائٹ جللا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اپر ہاتھ سے گراؤنڈ میں کرنٹ فیل لائٹ جس کے ویسے تھوڑا سوڑا بھی اچھے طریقے سے جللا ہے تو اس طرح سے دوستو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ساک پروف ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو دوستو اس انورسل ایلی ٹیسٹر کو بنانے کے لئے میں یہاں پر اس کو رہا ہوں پی ویسی پائپ کا سیٹ تو اس کو میں نے کٹ کر لیا کچھ اس طرح سے سائج کا میں نے دوستو اس کو پانچ سنٹی میٹر اس کا پانچ پوائنٹ پانچ سنٹی میٹر اس کی جو ہے یہ ہائٹ ہے اس کی جو ہے لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے یہ پانچ سنٹی میٹر ہے اس کữ ہے اور میں نے دوسرا قاڑ لیا تاکا اس wszystko لگانے کے لئے اس کے سائد لگانے کے لئے میں نے پانچ پوائنٹ پانچ سنٹی میٹر گھڑے دو سنٹی میٹر کٹا ہے یعنی دو سنٹی میٹر اس کی رؤ helicopters ہے اور mencioners 3 شوڑائی ہوگی تو یہ بےfix حسط میٹر پانچ سنٹی میٹر یہ پانچ سنٹی میٹر اور دوسری ٹیسٹر میںیں اور میں نے دو گھڑے پانچ سنٹی میٹر کٹا ہے سائج M9 1 و 1 جلاجہالے میں فشل Asi Hilloy دو پڑا اس طرح سے نکال لیا ہوں تو اس کو میں سمپلی اس کے اندر چھت کر دینا ہے یہاں پر ایک سنٹی میٹر اس طرف سے اور اس سنٹی میٹر اس طرف سے چھت کر لینا ہے اس طرف سے ایک سنٹی میٹر اس طرف سے اب اس کے اندر کتنا دوری بچتا ہے تو یہ بلکل ایکزیٹ رہے گا تو اتنا ہی بلکل صحیح ہے تو اتنا بلکل ٹھیک رہے گا یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جتنا یہ ہے اتنا یہ بھی ہے تو اس طرح سے بلکل بربر ہے تو اس کے اندر ہمیں چھت کر لینا ہے اور دیکھنا ہے اس کا ڈائمیٹر بلکل فکس ہونا چاہیے ہاں تو بس فکس ہے تقریبا تو چھت کر لیا ہے سمپل اس کے ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے ایجیل اس کے اندر اس کا تھوڑا سا گئی فکس نو ہے تو اس لئے سپر گلو کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے مجھے تو اب میں اس کو چپکا لینا ہے سمپل اس سارے بورڈ کے اوپر اس طرف تو چپکے گا نہیں تو اس طرف چپکا لیتے ہیں یہ ہے باکس سائز کا سمپل سا اس کے بعد اس کے اندر لگا کر چپکا دینا ہے تو یہ ایک سمپل سا باکس بن جائے گا ایک پرانا سا ایلیڈی جو ہوتا ہے اس کا یہ ڈرائیور ہے لیکن دوستو اس کے اندر چھوٹا سا ٹراب فرمہ لگا ہوا ہے تو یہ بہت کام کا چیز ہے تو یہی چیز کا آپ کے اندر بھی لگا ہونا چاہیے تب ہی یہ کام کرے گا ورنہ چھوٹا کام نہیں کرے گا تو یہ چیز آپ کی حاصل کر لگے اور دوستو یہ خاص بات یہ ہے کہ اورجنل جو چارجر آتا ہے اورجنل ایلیڈی ہوتا ہے اسی کے اندر یہ لگا ہوتا ہے بسکلی تو اس کا استعمال کر سکتے ہو تو اب میں اس کے اندر سولڈر کر لینا ہے نکالنے کے بعد دو آئر کو اس کے یہاں پر اس ڈرائیور کے یہاں پر جو پلس و مائنس پوائنٹ ہے اس پر ہمیں سولڈر کر لینا ہے تو یہ اس والے سائٹ پہ ہے یہ والا ہے مائنس والا جو بیچ والا ہے یہ پلس والا ہے تو دوستو یہ جو بیچ والا پوائنٹ ہے یہ ہے پلس والا یہ مائنس والا ہے جو سائٹ میں ہے تو اس پر ہمیں پھٹا پھٹا سولڈر کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اس والے سائیڈ کے مائنس ورہ پوائنٹ رہے گا یہاں پر تو اب دوستو یہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے تو اس کا ہمیں فکس کر دینا اسکنڈر سیمپل سا کنکسن ہی تنا ہی تھا اسکنڈر اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تو اسکنڈر یہاں پر رکھنے کے بعد اس پر ہی اس والے مسین کو سولر کر لینا ہے تو دوستو فائنل ہم نے یہاں پر سولر کر دیا ہے اس والے ڈرائیبر کو میں نے دو ٹرمیلن نکال دیا ہے ایسے دو سو بیس بورٹ سے پاور دینے کے لئے یہاں پر تو سپل ایک وار یہاں پر جوڑ دیا ہے دوسرا وار یہاں پر سولر کر دیا ہے آپ لوگ آسانی سے دیکھ سیں تو یہاں پر تو اب دوستو جو وار یہاں پر میں نے نکال دیا ہے اب اس کے بعد دوستو ہمیں ایک والا یہاں پر یہ LED ڈائیور کا ہی SMD لائٹ ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے سیون وارٹ کا تو اس کے اندر ہمیں دو وائر سولڈر کر دینا ہے پلس والے پر پلس والے پر منس والے پر منس والا اور دو ایک جو LED بل پر اس کو پھوڑ دیا ہے تو اس پر ایک وائر ہمیں ڈائیور لگانا ہے آئین جیرو جیرو سیون اور ایک وائر ڈائیور لی جوڑ دینا ہے ریجسٹنز کے طور پر اس کا کنکشن پورا کرتے ہیں اسے پر دوستو ہمیں ایک اس کا جو کیپ ہے اس پر بند کرنے کے لئے میں نے پھون پہ یعنی گوگل پہ کو کٹ کر کے اس کو اس طرح سے ایک سائج بنا لیا ہے اس کا سائج اچھ اس طرح سے کیونکہ اس کا سائج یہ تھا یہ خراب ہویا تھا سوئیچ لگانے کے پلان کر رہا تھا لیکن سوئیچ لگانا نہیں ہے تو اس سائج میں اس لئے یہ خراب ہویا تھا اس لئے اس کا استعمال کر رہا ہوں بسکلی یہاں پر تو اس پر دوستو اس کے بیچے بیچ میں ہمیں ایک شید کر لینا سیمپل سا تو کر لیتے فٹا فٹ سے اس کے شید کو اس طرح سے اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اس کے اندر شید کر دیا اچھے طریقے سے تو دوستو فائنل میں نے اس کے اندر دو شید کر لیا ہے سیمپل سا اس کے وائر کو یہاں سے نکال لیتے ہیں اس کے بیچے بیچے سیمپل اس کو کرنا کافی آسان کوئی بھی کر سکتا ہے اور اب دوستو ہمیں اس کے جو ایلیڈی ڈرائیور ہے اس پر سیمپل ہی وائر نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے چلیے یہاں سے نکال لیا ہے اس کو چپکا جاتے ہیں سپر گلو کی ساتھ سے اس کو سپر گلو کی ساتھ سے یہاں پر چپکا جاتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ یہ لوگ ہو جائے ہیلیڈ بلینا ادھر ادھر تو اس کے اندر کافی مجبوتی سے کرنے کے بعد اس پر ہم سولڈر کر دیں گے دونوں بار کو پلس والے کو پلس میں اور مائنس والے کو مائنس میں ڈارٹلی سولڈر کر دینا ہے سیمپل سے تو یہ ہے اس کا پلس والا پوائنٹ یہاں پر اس پر پلس والے پر سولڈر کر دیتے ہیں یہاں پر مائنس والے کو بھی مائنس پر کر دیتے ہیں اس کے وائر کو جو بڑھا ہوا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس طرف سے اس طرح سے میں نے وائر کو نکال دیا ہے سیمپل بھی اس کو وائر کو اسی طرح سے نکال دینا ہے سیمپل اکس اتنا تھا اس کے اندر سولڈر کرنا تو دوستو ہمیں کرنے لگے اس کے لئے میں آئین جیرو جیرو سوان ڈائیوڈ کا استعمال کروں گا یہاں پر سیمپلی تو اس کا جو یہ سفید والا پٹی ہے یہ اس سائیڈ میں دے گا باقی یہ جو بلیک والا ہے یہ اس سائیڈ میں دے گا سیمپل ہمیں اس میں سے پلس والا پوائنٹ لگا لینا ہے یا پھر مائنس میں بھی کر سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ پتہ نہیں پلس ہے کی مائنس ہے لیکن کام کرے گا تب بھی یہاں پر سولڈر کر دیا فائنلی تو اس لئے کرنٹ نہیں لگینا شاہیئے اس کے بڑے بھاگ کو اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے اب ایک وائر مائنس والا نکالتے ہیں سیمپل سے ایک ناما سب وائر لیں گے اس طرح کا اپنے والا ہے اس کے دو ملٹی میٹر کا پروکس ہمیں جوڑ لے یہاں پر تو میں یہاں پر ملٹی میٹر کا پروکس use کر رہا ہوں آپ دیکھ میں اس پر یہ ہے ملٹی میٹر کے دونوں پروکس اس پر دوستو ہمیں ایک سوٹر رگانا پڑے گا تو دوستو میں یہاں پر لے رہا ہوں ایک 10 انکار profoundly طرح کا پر اور ایک سوٹر ہے سیمپل سے یہاں پر یہ ساکٹ ہے اس کا اور اس پر ہمیں سیمپل فکس کر لینا ہے اس طرف سے یہاں پر تو ایسے تو یہ فکس ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ایک بار سوپر کوئی لگا جانتا کہ یہ کوئی سخت نہ رہے اس کے اندر ٹوٹنے پھوٹنے کا ڈرنا رہے باقی اچھا طریقہ سے پک گیا ہے بٹن کا جو دونوں ٹرمیلنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہمیں ہی اس کے بیچ ٹھیک سنٹر میں ہی مجھے دونوں ٹرمیلنس پر ایک ریجسٹر کو لگا دینا ہے آپ ون کی لوگا اوم کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں ایلی ڈی چھوٹا سے لے کے بڑا تک ٹیسٹ کرنا ہے تو اس لئے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں اس لئے یہاں پر دوستو میں نے اس پر سولر کر دیا ہے بس لئے سیمپل ہے کافی ایجی اور اب دوستو ہمیں ایک وائر یہاں سے جوڑ لینا ہے اس کا معنی سولے پوائنٹ پر سیمپل کچھ اس طرح سے اس پر اس طرح سولر کرنے کے بعد اس کے ایک وائر نکال دیتا ہے یہاں سے سیمپل اس طرح دلنے کے بعد یہاں سے سیمپل اس طرح ایک پوائنٹ پر جوڑ لیتے ہیں جہاں سے جو پوائنٹ بند ہوتا ہے یہاں سے سیمپل اس پر تو اس طرح سے دوستو جوڑ لیا ہے کنکسن سارا کمپلیٹ ہو گیا بس اس کا ہمارے جو لگا دینا اس کے اندر باقی کنکسن کمپلیٹ ہو جگا تو اس کو بھی لگا لیتے ہیں اس کے اندر ٹرمینل سے مائنس والا سیمپل یہاں سے جوڑ لیتے ہیں اس پر اس وائر ٹرمینل پر یعنی دوستو یہ والا جو الیڈی بلو کا تھا اس کا جو مائنس والا پوائنٹ تھا یہ سیمپل آخر یہاں سے جوڑ گیا ہے اور یہاں پر ریجٹر لگا ہوا ہے جب ہم اس کو آن کر دیں گے تو یہ والا ریجٹر کام کرنا شروع ہو جائے گا ورنہ اگر آف رہے گا تو یہ کام نہیں کر دائیٹلی ہم بارہ بوٹ کی لیڈی آرام سے چک کر سکتے ہیں ایسے چوبیس بول کی تو اس پر ہمیں ڈائرٹلی سولڈر کر لینا ہے اس پر ایک وائر کو اس کے اندر ایک شیط کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا وائر اس کے اندر آسانی سے چلا جائے دونوں وائر کو سیمپل ڈالنے کے بعد اب ایک سویس پر سولڈر کر لیتے ہیں اس مائنس والا پوائنٹ پر اس پر ہمارا فائنلی سولڈر تو اس پر سویس پر مائنس والا پوائنٹ ڈائرٹلی اس پر سولڈر کر دینا ہے یہاں پر سولڈر کر دیا ہے آسانی سے اب یہ کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کے جو پلس والا پوائنٹ ہے یہاں پر اس کو میں اس والے طرف سے وائر کو نکالنے کے بعد یہاں سے ڈائرٹلی اس والے ڈائرٹلی پر جوڑ دینا ہے یہاں سے پلس والا پوائنٹ نکالنے کے بعد تو اس طرح سے کافی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے ایک بار اس کا ٹیسٹنگ کریں گے ناملی کام کرتا ہے یا پھر نہیں تو اس کو سارے چیزوں کو ہمیں باکس کو آپ اس میں پیک کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کا لوگ اچھا دیکھیں بس اہی لیے سن پر سب سے پہلے میں اس کو فکس کر دینا ہے اس پر چپکا دینا سپر گولو کی ساتھ سے کانے کے بعد دستور میں اس کا کمپونٹ جو ہے وہ بھی سیمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اس پر ہمیں ڈیپیوزر لگا دینا ہے اس طرح کا ایلیلی کا پیشلی ویڈیو میں ہم نے اس والے کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اس باہر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں ریڈ والا تاکہ تھوڑا اچھا دیکھ رہا ہے لال پہ کلگی ریڈنگز کا تو اس لئے اس کا استعمال کر رہے میں سکلی اس لئے اس کو سوپر گولو سے چپکا دیتے ہیں اس کے بعد فنیسنگ دیتے ہیں اور پھر چیز کر دکھاتے ہیں آپ کو اکرمیہ کے دوستو یہ کام کرتا ہے کسی بھی طرح سے آپ ایلی ڈی ویڈ چپ کر سکتے ہو کافی اچھے دریو سے کام کرتا ہے تو آئیے ہو دوستو یہ ویڈیو کو کسے لگا آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کر کے اور ہاں دوستو یہ 100% سوک پروف ہے کوئی بھی کرن نہیں لگنے والا ہے تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو میں نے آپ کو دکھا دونوں ہاتھ سے پکڑ کر تاکہ یہ بھی سواس جائے کہ یہ کام ہی کرتا ہے موسیقی